بہت بہت شکریہ ابھی فیلال ویدر جو ہے تھوڑا سا آج کلاوڈی بنا ہوا ہے تو کوئی بھی پریسپیٹیشن کے چانسز کم ہیں اور خاص کر رہا ہے ٹوئنٹی سیون سے جیسے آل لیڈی فوکسٹ ہے ٹوئنٹی سیونت ایوننگ سے جو ہے ایک بیک ٹو بیک ویسٹرن ڈیسٹرمنٹ جو ہے پھر سے اپروچ کر رہے ہیں ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کے بیچ میں ہلکی بارشیں کچھ ایک پہاڑی علاوکوں میں ہلکی پرابار کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ درمیانہ درجہ کی بھی بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جو اٹھائیس آفٹرنون لیٹ آفٹرنون کے بعد ویدر میں تھوڑی بہتری آئے گی پھر ٹوئنٹی نائن کو ویدر عمومن ٹھیک رہنے کی چانسز ہیں پھر ٹوئنٹی نائن ایوننگ سے لے کے لگ بک تھٹیت لیٹ ایوننگ یا نائٹ تک جو ہے پھر سے جو نیکسٹ ویسٹرن ڈیٹیسر بنسے ہیں تو اس میں خاص کر ایک انتیس و تیس کے درمیان جو ہے ایک موڈریٹ سپل کے بھی چانسز ہیں عمومن بارشوں کے ساتھ ساتھ تھنڈر سٹوئم لائٹننگ اور پہاڑی علاوکوں میں کچھ ایک جگہوں پہ لائٹ سنو فال کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ سنو فال کے بھی چانسز ہیں ، تو خاص کر انتیس تیس کے درمیان جو ہے تھوڑا سا موڈریٹ سپیل کے بھی چانسے سے اور تھنڈر سٹارم لائٹننگ کچھ ایک جگہوں پہ گستی وینڈز ہیل سٹارم کے بھی امکانات ہیں تو اوہرال جو ہے ایک ویٹ سپیل جو ہے خاص کر ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ کے بیچ ہوگا اور اسی طرح ٹوانٹی نائن اور ٹھٹیت کے بیچ میں ہوگا پھر بھی جو ہے موسم بیچ بیچ میں تھوڑا سا کھل سکتا ہے خاص کر ٹوانٹی نائن کو پھر اکتیس دوپیر سے جو ہے ویڈر میں بہتری آئے گی اور لگ بک پانچ اپریل تک جو ہے ویڈر عموم انڈرائی رینے کے چانسے کلیر اور سنی رینے کے امکانات ہیں تو کل ملاقے فیلال جو فارمر سے وہ اپنا جو فارم ریلیٹڈ آپریشنز ہو جس میں عدویات چھ رکھتے ہیں یا فٹلائزر اپلیکیشن ہو یا ایریگیشن ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں کل خاص کر دوپیر بعد سے بلکل سسپنڈ کریں اور لگ بک اکتیس تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کا فارم ریلیٹڈ آپریشن جو ہے نہ کریں پھر فرسٹ اپریل سے جو ہے وہ پھر سے ریجوم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی فیلال ویڈر جو ہے تھوڑا سا آج کلاوڈی بنا ہوا ہے تو کوئی بھی پریسپیٹیشن کے چانسز کم ہیں اور خاص کر دوپیر ٹوانٹی سیون سے جیسے ٹوانٹی سیونت ایوننگ سے جو ہے ایک بیک ٹو بیک ویڈر جو ہے پھر سے اپروچ کر رہے ہیں ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ کے بیچ میں ہلکی بارشیں کچھ ایک پہاڑی علاوکوں میں ہلکی بربار کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ درمیانہ درجہ کی بھی بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جو اٹھائیس آفٹرنون لیٹ آفٹرنون کے بعد ویدر میں تھوڑی بہتری آئی گی پھر ٹوانٹی نائن کو ویدر عمومن ٹھیک رہنے کی چانسز ہیں پھر ٹوانٹی نائن ایوننگ سے لے کے لگ بک تھٹیت لیٹ ایوننگ یا نائٹ تک جو ہے پھر سے جو نیکسٹ ویسٹن ڈیسٹر بنس ہیں تو اس میں خاص کر انتیس اور تیس کے درمیان جو ہے ایک موڈریٹ سپل کے بھی چانسز ہیں عمومن بارشوں کے ساتھ ساتھ تھنڈر سٹرم لائٹننگ اور پہاڑی علاوکوں میں کچھ ایک جگہوں پہ لائٹ سنو فال کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ سنو فال کے بھی چانسز ہیں تو خاص کر انتیس تیس کے درمیان جو ہے تھوڑا سا موڈریٹ سپل کے بھی چانسز ہیں اور تھنڈر سٹرم لائٹننگ کچھ ایک جگہوں پہ گسٹی وینڈز ہیل سٹرم کے بھی امکانات ہیں تو اوہرال جو ہے ایک ویٹ سپل جو ہے خاص کر ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ کے بیچ ہوگا اور اسی طرح ٹوانٹی نائن اور تھٹیت کے بیچ میں ہوگا پھر بھی جو ہے موسم بیچ بیچ میں تھوڑا سا کھل سکتا ہے خاص کر ٹوانٹی نائن کو پھر اکتیس دوپیر سے جو ہے ویدر میں بہتری آئے گی اور لگ بگ پانچ اپریل تک جو ہے ویدر عموم انڈرائی رہنے کے چانسز ہیں کلیر اور سنی رہنے کے امکانات ہیں تو کل ملا کے فلحال جو فارمر سے وہ اپنا جو فارم ریلیٹڈ آپریشنز ہو جس میں عدویات چھلکتے ہیں یا فٹلائزر اپلیکیشن ہو یا ایریگیشن ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں کل خاص کر دوپیر بعد سے بالکل سسپنڈ کریں اور لگ بگ اکتیس تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کا فارم ریلیٹڈ آپریشن جو ہے نہ کریں پھر فرسٹ اپریل سے جو ہے وہ پھر سے ریجوم کر سکتے ہیں